موسیقی 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 مجھے دعوت دی تھی اور اپنا پروگرام جو چلا رہے ہیں غریبوں کی مدد کر کے اور بچیوں کو کچھ کام سکھا کے وکیشنل اور روزگار فرام کر رہے ہیں غریبوں کو کچھ ٹھیلے دیتے ہیں اس طرح سے وہ اپنا روزگار کر سکے مجھے اچھا لگا یہ نوجوانوں کا ایک اچھا کام ہے جسے سراہ جانا چاہیے تو میں بہت خوش ہوں کہ نوجوان اس کام میں جو ہے وہ آگے آگے ہیں حضراباد کے اور مجھے خوشی ہے ان کا جو کام ہے وہ ماشاءاللہ سے قابل تحسین ہے کہ لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنے چاہیے اور بخیر حضرات کو ان کے پیسے جو آنا چاہیے اور پھر ان کے مدد کریں تاکہ غریب لوگ اپنا روزگار کر سکیں اور بچیاں جو وہ کام سیکھ کر اپنے اس معاشرے کے لیے ایک تربیت حاصل کر کے قابل اس قابل ہو سکیں کہ اپنے لیے بچوں کے لیے روزگار کر سکیں یہ مجھے بہت اچھا لگا ایک چھوٹی سی ملکی ایسیوزشن ہے لیکن یہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں محنس سے تو یہ دن دھگنی رات چھوگنی میں ترقی کرے گا جی آئیشہ ویل فیر جو ایسیو یہ جو چلا رہی ہے میڈا تھے مہک میڈا ہم آئین سے بات کرتے جو یہ ہر ماہ راشن قریبوں میں دیتی ہیں اور ظاہرے لوگوں کو روزگار فرام کرتی ہیں کافی سارے اسے ان کے کام چل رہے ہیں تو آج اس موقع پر یہ کیا کہیں گے ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئیشہ ویل فیر دو ہزار اٹھارہ تیس مئی کو ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور ماشاءاللہ جب سے لے کر ابھی تک جتنے بھی آئیشہ ویل فیر کے مقاصد تھے ہم سب کو ساتھ لے کر چلے اور اللہ تعالی نے ہمیں سارے اپنے مقصد میں کامیابی دی جس طرح ہماری راہر مہینے راشن کی تقسیم ہو گئی پھر روزگار فرہام کرنا ہو گئے کہ ہم نے کانٹا دی دی ہے مچھلی اب آپ خود پکڑو اس کے علاوہ ہم نے لڑکیوں کو ہنرمند کرنا ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارا سنٹر اب چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے رن کیا ہے اس کا ہم نے آپ کو آٹھ مارچ کو بتایا تھا اس کے علاوہ یتیم بچی کی شادی کروانا ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہم لے کر چل رہے ہیں اور اب جو ہے آئیشہ ویل فیر کی جانب سے ہم ایک سکول کا افتدا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ایت کے چوتھے دن ایڈمیشنز ہوں گے اس میں بیس بچوں کو یونیفارم فری کورس فری ایڈمیشن فری اور ہمیں بچوں کی فیوچر سے کھیلنا نہیں ہے اسی لئے ہم نے اپنے سکول کا جو نام رکھا ہے وہ چائل فیوچر سکول تاکہ چائل کے جو بچے کا ہم فیوچر سیکیور کر سکیں اور انشاءاللہ یہ مقاصد بھی ہمارا جلدی پورا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ آئیشہ ویل فیر سے میں بہت سارے کام کرنے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ بہت ضروری ہے اب ہم بتاتے چلے جو اس رمضان کا ہمارا پیکش تھا پہلا جو ہمارا رہا بچت بزار پھر ہم نے افتار باکس بھی تقسیم کے مہانہ جو راشن کی تقسیم ہوتی ہے تو سالانہ ہماری ڈیر سو بیگ ہو جاتے وہ بھی آج ہو چکا ہے پھر اب جو ہے اگلے جو میں پھر بچت بزار ہے پھر ہمارا اید بزار ہے تو یہ دو جو ہمیں ہمارے کام رہے گا انہیں بھی کامیاب کرنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ آہ مدد کی ضرورت ہے تو اس لیے میں آپ سے صرف اپیل کر رہی ہوں آئیشہ ویل فیر کی جنرل سیکیورٹری کے اپنا زکاة پترہ سکتہ خیرات اور زکاة آئیشہ ویل فیر میں دیں آئیشہ ویل فیر کا پتہ ہے پولیلی ڈال پڑا نادر آفیس کے ہاں آپ آ کر جیسی چاہے ویسی معلومات بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گھر بیٹے بھی یہ سب چیزیں دینا چاہتے ہیں تو ہمارا جو نمبریں 0 312 13 32 736 آپ ہمارے نمائندے کو کال کر بھی بلا کر دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اپنا جو ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ آپ زکاة کی مد میں پیسے دیں یا پیسے نہیں چاہیے ہمیں آپ ہمیں کپڑے دیں چپل دیں جو ہمارا ایت بزارے چوری دیں سینڈل دیں جو جو ان مستحیق یتیم بیواؤں کے پاس جائے گا اور اس کی قیمت صرف ایک مسکرات اور تھوڑی سی دعا ہوگی بس میں آپ سے یہی اپیل کروں گی اور یہ کہوں گی کہ اگر آئیشہ ویل فیر میں دینے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو وہ آئیشہ ویل فیر پر آپ کا قرض ہے آپ جب چاہیں آ کر لے جا سکتے ہیں کسی بھی مد میں اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آئیشہ ویل فیر جس طرح کم فنڈ میں بہت اچھے اچھے کام کر رہیے اور ماشاءاللہ آئیشہ ویل فیر کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بھرپور طریقے سے جڑی رہی ہے اور بس میں یہی کہوں گی کہ آئیشہ ویل فیر کی سپورٹ کریں تاکہ آئیشہ مر جا آئیشہ ویل فیر نہ مر جا آئیشہ ویل فیر آپ نے دیکھا پورا کمپلیٹ آپ کو گوگران ہم نے دیکھایا تو آئیشہ ویل فیر کس طریقے سے دوکی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان صدیق علی رانہ کو دیجئے اجازت اپنے محصہ کہا رکھیں اللہ حافظ